لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبید بن عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنے قلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی ننگا دیکھوں گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید لباس پہنائے جائے گا اور یہ سب سے پہلے لباس زیبتن کرنے والے ہوں گے اسے عزبدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 430 کے تحت پچھلی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی اس میں آپ سے میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنائے جائے گا اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور وہ لباس بھی سفید رنگ کا ہو اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیوں لباس پہنائے جائے گا حضرت حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے دوست کو لباس پہناؤ تاکہ لوگ آج اپنے مقابلے میں ان کی فضیرت کو جانیں کیونکہ اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب انبیاء کرام سے افضل ہیں اسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے پھر اسی طرح البدور میں بھی آتا ہے پھر فتح الباری میں بھی آتا ہے تو لباس سب سے پہلے کون پہنیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لباس پہننے کی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور ان کے لئے یہ عظیم فضیلت ہے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائے گئی کہ آپ علیہ السلام عرش کے پائے کے پاس لپٹے ہوئے ہوں گے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں مرنے کے بعد کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں جہاں ہم نے ارواح کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث کی وہاں مختلف اقوال بھی زمن میں جمع کی تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس لپٹے ہوئے دیکھیں گے باوجود اس کے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے تو اب یہ ہے کہ قبر مبارک سے باہر آنا اور پھر پائے سے لپٹا ہوا ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور پھر اس کے بعد جب اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سامنے تشریف لائیں گے تو اس وقت اس حیبت و جلال سے ایک بہوشی تاری ہوگی اس بہوشی کے بعد علماء کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش میں آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پائے سے لپٹے ہوئے ہیں تو قبر انور سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئیں گے اور اس کے بعد باقی لوگ آئیں گے لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیرت حاصل ہے اور اس بہوشی کے بعد اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر پائے کے پاس ہوں گے اب اس پر جو ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی کہ آیا وہ بہوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں اختلاف ہے یا تو وہ جو بہوش ہو چکے ہیں طور پر وہ اس کا متبادل ہے اس لئے وہ بہوش نہیں ہوں گے یا بہوش ہوں گے تو سب سے پہلے وہ ہوش میں آئیں گے اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام تمام رسول میں سب سے افضل ہیں اور افضلیت کلی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے ہاں بعض انبیاء کو اللہ عز و جل نے جزوی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور اسی طرح لباس کا پہننا جو ہے ایک جزوی فضیلت ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر جب آپ کو آنکھ میں آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ کے لباس کو اتارا گیا تو اسی لئے اللہ عز و جل آپ کے لئے خاص کرم فرمائیں گے کہ اس سبر کے بدلے آپ کو یہاں پر لباس سب سے پہلے پہنائے جائے گا اچھا اب اس بارے میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پوشاک پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد پہنایا جائے گا اور وہ پوشاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوشاک سے زیادہ عظیم درجے کا پوشاک ہوگا اور اس طرح سے نفاست پوشاک کے ساتھ تاخیر کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی پوشاک پہنائی گئی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شلوار سے ننگ ڈھاپنے کا طریقہ اختیار کیا اس لیے ان کا ستر سب سے پہلے ڈھاپا گیا تو یہ ایک اور علماء یہ رائے بھی پیش کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے بعض علماء کے نزدیک کہ زمین پر ان سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے ان کی پوشاک کو باعث اتملان بنایا تاکہ ان کا دل خوف الہی سے مطمئن ہو جائے تو البدور السافرہ میں یہ تمام تفسیلات آتی ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ احتمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لباس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اسی میں اپنی قبر اتھر سے مبعوث ہو اور وہ پوشاک جس کو آپ اس وقت قیامت میں جنت کی پوشاکوں میں سے پہنیں گے خلط فاقرہ کرامت کے طور پر ہوگا یعنی کہ آپ اپنی قبر انور سے پوشاک ہی میں باہر آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ دنیا کے پوشاک کو اتار کر جنت کا پوشاک پہنائے جائے گا تو امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت رائے بیان فرمائی ہے سبحان اللہ یہی تو علماء ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو پوشاک آل ریڈی ہوگی ابراہیم علیہ السلام پر ہوگی نہیں اس لئے انہیں پہلے پہنائے جائے گا اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوشاک جو آپ نے دنیا بھی پہنی ہوگی وہ اتار کر پھر جنت کی پوشاک پہنائے جائے گی اور وہ جو جنت کی پوشاک آپ کو پہنائے جائے گی وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوشاک سے کئی درجہ آلہ اور ارفعہ ہوگی تو البدور السافرہ میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام رائےوں کو جمع کیا ہے اور حدیث نمبر 431 کے نیچے یہ ساری بحثیں جو ہیں انہوں نے نقل کی ہیں یہ علماء کی محنتیں ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَانَ